اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ڈان ٹی وی اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام سٹری ٹیلنٹ لے کر سٹری ٹیلنٹ جیسے کہ مطلب گلیوں محلوں میں جو ٹیلنٹ تو ہم لوگ اس میں اس طرح کچھ یہ چیز آئیڈ کرتے ہیں کہ گلیوں محلوں میں آپ دیکھتے ہوں کہ فنکار آپ کو بہت سارے ملیں گے جو بہت اچھے فنکار ہیں بہت اچھے مطلب پرفارمر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کرتے جیسے آپ انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو بہت کام کرتے ہیں لکھتے ہیں گاتے ہیں اس کے علاوہ مطلب کوئی ڈریکٹر ہے جو بھی فن کے حوالے سے لوگ ہیں لیکن ان کی بدقسمتی بچاروں کی یہ ہے کہ ان کو کچھ جانتا نہیں ہے تو ہم اپنے اس پروگرام میں ان لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اتنے ٹیلنٹ کے ہونے کے باوجود اور اس پروگرام میں ہم ان لوگوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے جو ان گلیوں محلوں سے ہوتے ہوئے شہرت کی بلندیوں پر پہنچے انہیں اللہ تعالی نے بڑی کامیابی دی اور وہ آج ایک پاکستان کا بہت اچھا نام ہے اور کوشش کریں گے اس ٹیلنٹ کو بھی دنیا تک پہنچانے کی ہم لوگ سٹریٹ ٹیلنٹ میں جو لوگ آپ سے ملوائیں گے ہم لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی ہمارے اس چینل کے توسر سے سٹی ڈان ٹی وی کے توسر سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ سکیں لوگ ان کو بھی جان سکیں تو اسی حوالے سے ہمارا آج کا پہلا پروگرام ہے تو اس میں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ ہستی سے ہم آپ کو ملوائیں گے جو ماشاءاللہ لکھتے بہت اچھا ہیں شائری ان کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک بات ہے ان میں ایک سب سے ڈیفرنٹ جو بات ہے ایک تو انہیں دکھائی نہیں دیتا دوسرا انہیں لکھنا نہیں آتا لیکن وہ لکھتے ہیں آپ ایک لفظ ان کو بتا دیں کہ جی آپ نے اس پہ کچھ ہمیں گیت یا گزل لکھ کے دینا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ اسی ٹائم ایک منٹ دو منٹ کے اندر اندر آپ کو وہ ایک پورا گیت یا گزل لکھ کے دے دیں گے تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے ناظرین آپ کے لئے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک بندہ دیکھ نہیں سکتا ایک بندہ لکھ نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ ایسا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت اس کی سنس ایسی ہے کہ آپ اس کو ایک لفظ دیں اور وہ آپ کو لکھ کے دے دیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام ہے محمد نظیر پروانہ صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں یہ جو مطلب لکھتے ہیں گیت اور غسل اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ ان کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہمارا ان سے بابا جی سے یہ ہے کہ بابا جی آپ نے کب لکھنا شروع کیا اور اب تک آپ کتنا لکھ چکے ہیں اور کیا کیا لکھا ہے آپ نے سلام علیکم جی یہ جو پاکستان ہندوستان نہیں بنا تھا سنتاری سے پہلے کی بات ہے کہ انڈیا میں بمبی میں میڈم نور جانے دریب کمار کے ساتھ کے فلم بنائیں جس کا نام رکھا گیا انمول گڑی اور ہمارے والد صاحب جو تھے وہ وہاں فیکٹری میں ملادم تھے ان کے ساتھ ہمارے کو کوٹھی ملی ہوئی تھی ہم وہاں پر رہتے تھے اور ہم نے بھی چوبی ایس کا سائکل ہوتا تھا اور ٹانگ بیچ میں فسا کے چلا کے وہاں چل جانا اچھا اچھا جس کو ہم لوگ پنجابیز کینچی سائکل ہے تو جاتے رہے تو وہاں سے شوق ہوا اور چند چیزیں لکھنے شروع ہوئی لکھنے کے یہ مراتحی کے انپر سے لکھ تو سکتے نہیں جیسے کہ میں نے کچھ چیز بنائی آپ کو کہا جیے یہ لکھ دو آپ نے لکھ دی دوسرے کے پاس لے گا یہ دیکھو جی گانا کس نے لکھا جی یہ میں نے لکھا جی اس نے اپنے نام پر گانا دے دیا مجھے پتے ہیں اچھا بابا جی اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بندے سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے آپ نے ایک چیز سوچی آپ نے ایک لفظ سوچا آپ نے کچھ فکریں سوچے آپ نے کہا کہ میں نے اس کو لکھنا چاہتا ہوں پوری یہ بارت اس کی تو آپ نے ایک پڑھے لکھے بندے کو مطلب سلیکٹ کرنا وہ بھی مشکل ہوئی کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے جو ہماری میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ دے لکھ دے ایک تو آپ نے اس سے لکھوایا لیکن اس نے آپ سے وہ نجاز فیدہ اٹھایا یہاں پر پاکستان میں ایک فلم بڑھنی تھی جہاز منشیات پر اس میں گیتھا میرا عوازہ عزا جانکی اور مبارکہ لکھی پینے پوری اسی تیرا کے لینے ہیں پیکے پوری دنیا نے گام پر لبینے ہیں اچھا بابا جی ایک سوال میرا آپ سے اور ہے یہ تو ہوگی اپنی جگہ کہ آپ نے انڈیا سے ہی بچپن سے ہی اچھا ایک تو شائر بنتا ہے بندہ عشق کرے تو پھر شائر بنتا ہے یا مطلب کوئی دکھ ہو کوئی روگ ہو تو بندہ کچھ لفظ ایسے لکھ دیتا ہے کہ وہ شائری بن جاتے ہیں تو آپ نے یہ کس طرح کیسے آجپن میں بھی اگر ہوا ہوگا تو کیسے ہوا ہم کو یہ بچپن سے ایسا شوق ہوا کہ وہ گانے کسی نے لکھے تھے انمول گھڑی کے نور جانے گائے اور سوچا یہ آدمی کیسے لکھ لیتا ہے پھر اس کو شروع کیا پھر بچوں میں بیٹھ کے لڑکے والی باتیں گانے گانے گونے لکھنے کچھ بھی لفظ کو جوڑنا جیسے جوڑ توڑ ہوتا ہے تو کر لینا اس کے بارہ فرمی ڈسٹی کے ساب سے مردوں چل پڑے اور چلتے چلتے یہ ہوا کہ بہت اچھا بھی لکھ سکتے ہیں آپ مجھے دس منٹ کا بھی پانچ منٹ کا تائم دے دیں اور آپ جو بھی لفظ کہیں گے میں اس کے مطابق آپ کو گیت بنا دوں گا بمائی طرز مجھے دیں ناظرین ایک اور بات جہاں یہ لکھتے ہیں آپ ان کو کوئی لفظ بتائیں تو یہ گانا بنا کے دے دیں گے لیکن ایک آگے ایک اور کام آتا ہے جو ایک ایک الہدہ بندے کا کام آتا ہے کہ اس کی طرز بنانا شاعر نے گانا لکھ کے دے دیا لیکن اس کی طرز کیسے بنتی ہے یہ ایک ڈفکلٹ کام ہے مشکل کام ہے لیکن ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ بابا جی آپ کو گانا لکھ کے دیتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس کو ایسے گانا ہے یہ اس کی طرز ہے اس کو ایسے مطلب اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ دن بھی بنا کے بندے کو دے دیتے ہیں کہ یہ گانا اچھا بابا جی اب ابھی تک آپ کی ایج کیا ہوگی اب اب آپ کی ایج کیا ہے بانوے 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 سال اچھا بابا جی ابھی تک آپ نے کتنی غزلز گیت اور شائری میں کتنا کچھ لکھ چکے ہیں آپ ابھی تک بہت لکھا لیکن وہ منظر آم پر نہیں آیا جس کو لکھ کے دیا اس نے اپنے نام پر دے دیا اچھا بابا جی یہ ایک سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ یہ جو بھی لکھتے ہیں مطلب جس سے بھی لکھواتے ہیں وہ بندہ خود اس کو اپنے نام سے پریزنٹ کر لیتا ہے یا گانا بناتا ہے یا ویڈیو بناتا ہے تو وہ اس میں شائر کا نام بابا پروانا کے نام سے نہیں لکھتا وہ اپنا نام دے کر اس گانے کو پریزنٹ کر لیتا ہے یہ ان کے ساتھ نانچاہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر فلم آپ گانے سنتے ہیں کسی فلم یا ویسے کوئی آل بم سنتے ہیں تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ اگر شائری اچھی ہو تو میں کہتا ہوں وہ سونے پہ سواگا ہوتا ہے تو اگر یہ اتنا اچھا لکھتے ہیں ملوگ اتنا اچھا لکھ کے اگر کسی کو دیتے ہیں تو وہ آدمی جو ان کے پاس شائری لکھ کے لے کے جاتا ہے یا لکھواتا ہے ان سے تو کم از کم اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے بابا پروانا جی سے لکھوایا ان کے الفاظ ہیں ان کی سوچ ہے تو اس کو بابا پروانا جی کے نام سے ہی پریزنٹ کرنا چاہیے یہ زیادتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا بابا جی یہاں تھا کہ یہ بات آیا کہ پاکستان کی اور انڈی کا مقابلہ وہ کبڈی کا اور مجھے لکھنے کو ملا کبڈی کی نظم لکھنے کا وہ کبڈی کی نظم لکھی ہے اور مجھے چاہے کا کب تک نحوان سے ملا اور اس نے اپنے نام پہ کیا علی ظلفی نے آپ کسیدہ لکھتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ گیت بہت اچھے لکھتے ہیں آپ ہمیں کچھ گنگناہ کے ہمارے ناظرین کو مطلب اگر میں کہتا ہوں کہ ہم سٹی ڈان سے بات مطلب آپ سے سٹی ڈان ٹی وی کے لیے ہم آپ سے ایک انٹریوی کر رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں سٹی ڈان ٹی وی کے لیے کچھ دو الفاظ مطلب ہمارے ٹی وی کے لیے اگر کچھ طرز کے ساتھ کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے کھڑ دیں لفظ کا مہنم جاؤ نا کوئی سٹی ڈان ٹی وی سٹی ڈان ٹی وی ہاں جی جیسے یہ آیا ہے بھی آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو پرموشن کے لیے کوئی گانا مطلب کوئی فاست مطلب بیٹ پہ جو ہو سکتا ہے وہ سٹی ڈان سٹی ڈان ٹی وی یہاں آیا ہے ہم کو پاس بھولایا ہے سٹی ڈان سٹی ڈان ٹی وی سٹی ڈان ٹی وی سٹی ڈان ٹی وی آپ کوئی دو الفاظ اور انہوں نے اس کی طرز سمیت آپ کے گوش گزار کیا تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اچھا بابا جی ابھی تک آپ نے جتنی مطلب جتنا کچھ لکھا اس میں آپ نے وہ منشیات والی فلم میں آپ نے اپنا گیت دیا اس کے بعد آپ نے اوورال کتنی فلموں میں آپ لوگوں نے اس کے علاوہ آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ کسی کو گیت نہیں دینا نہ کبالی نہ تمہال کوئی چیز نہیں دینا کیوں کہ نات لکھوائی لے کے لے کے لے نات آپ نے سنی ہوگی بہت مشاہد ہوئی ہے جی 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 مائلہ کھلا میں نے نار جو تری بکریان پاوان کی چاہرہ جی 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 وہ ایسے نہیں ہیں اس کا اصل مفہوم ہے بھی تری بکریان پاوان کیا تری بکریان پاوان پاوانی تین کو ملکک جو تین کو ملکک جو تین کو ملکک جو ملکک جو رب وکیل سے مازا ہے سارا حلیمت ہی غالبان گئی ریکھا باچھا ہم یہ تھی نات اس نے اور طریقے سے لکھی وہ لے گیا کچھ شکر تھا وہ لے گا اٹھا گیا اچھا وہ نات اتنی چلی بہت مشہور نات ہے ناظرین وہ لیکن دیکھیں کہ وہ بابا جی کی لکھی نات ہے اور اس کو اُٹھ کر کے لوگوں نے نات چلے اللہ کا کلام ہے ہم لوگ اس پر کچھ تدقید نہیں کر سکتے اچھی بات ہے لیکن پائرسی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ایک کوپی کرنا کسی کو یہ بری بات ہے کہ آپ ایک بندے کا کلام یا کچھ اس کی شاعری کو اٹھا کے آپ اس کو اپنے نام سے یہ بار بار اس بات کو کر رہے ہیں کہ میں لکھتا ہوں لیکن لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے اچھا بابا جی انڈیا سے آپ آئے پاکستان میں آئے ہیں تو آپ نے وہ منشیات اس کے بعد آپ نے کسی کو دینے کی نہیں مطلب آپ نے کہا کہ میں نے کسی کو گانا نہیں دی اس لیے کہ یہ گانا اپنے نام پر دیتے ہیں اب دیکھئے نا کہ سن سنتالی پاکستان بنا سن کتر میں جنگ لگی اور مجھے مطلب ٹائم ملا انہوں نے کہا کہ کوئی نظم سنا ہوں میں سٹیج پہ گیا نظم پڑی چلو پجابی ہے چلو ڈال کے چلئے سابب آئی آج وقت ساڑی با فائدہ ہے چلکے دشمن نو ذرا دا سدئیے کہ میں اپنا حق بندائی دا ہے کہ میں قوم دکھاتا جان دے کے نہ اپنا شہید رکھائی دا ہے پچھو حسن و سان شہجادیاں کو کہ میں کربلا مدان رسائی دا ہے ہمیں لوگ پروانیاں نہیں جیند ہیں صرف دے کے وطن بچائی دا ہے بابا جی کمالگردیاں یہ آپ کا لکھا ہوا تھا سن سن تالی گیا کئی کہتا بھی کھلوں ایک نبی سونا ایک ایلی سونا اونا ہی نا جا جا گتے ہور کوئی نہیں ایک واج مرحب نو دو پھار کی تھا ہونہ ایلی جی آ شاہ زور کوئی نہیں مولا ایلی حتم نال نال رہن دے واج مارنے دی انہوں روڑ کوئی نہیں تے جنت او پروانیاں جاوئے جی پوچھتے لی مور کوئی نہیں یہاں میں خود ہی کہتا ہوں اب اسٹیج پر جا کے جو بھی اسٹیج پر بات تو میں خود ہی کرتا ہوں نہ خود پڑھتا ہوں اچھا آپ لاہور بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ لاہور کے بہت اچھے ریلیشنس ہیں جو جتنے بھی ایکٹر پروڈیوسر جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ اس وقت رننگ میں ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے پیچھے نہیں دیکھتے کہ یار کچھ ٹیلنٹ ہے ایسا دیکھیں وہ بھی کبھی اسی طرح گلیوں کچھوں میں اپنے آپ کو منوانے کے لئے تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے شہرت دی ہے تو ان کو پیچھے بھی دیکھنا چاہیے مڑکے کہ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتے وہ تو اپنی اپنی قسمت ہے ہارپندے کی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اناخت ملے تو میں چاہتا ہوں میں ان کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ یار جو ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے کچھ جونئرز ہیں ان کو ہم کچھ اچھی ایڈوائزز کچھ اچھے طریقے سے ہم ان کو سمجھا کے کچھ اچھے طریقے سے ہم ان کو کام دے کے تو ان کو بھی پرموڈ کر سکتے ہیں تو پلیز کرنی اس بات کو آپ مدنظر رکھیں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے جس طرح آپ لوگ گئے ہو اسی طرح وہ بھی اس کے لئے جانا چاہتے ہیں سٹرگل کرنے اور سٹرگل کے ساتھ ساتھ ان کو تعاون کی ضرورت ہے کانفی ڈینس کی ضرورت ہے جو آپ ہو تو بابا جی اچھا یہ باتیں ہوتی رہیں گی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جابی کے لئے بھی بہت کچھ لکھا آپ نے اردو کے لئے بھی بہت کچھ لکھا اچھا منشیات فلم والا جو گیت تھا میری ابھی بھی سوچ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو گانا ازرا جہاں اس کو گیا ازرا جہاں اور مبارک دونوں کا ڈوٹ ہے ازرا جہاں اور مبارک علی ٹھیک ہے ان دونوں نے گیا وہ گانا جب آپ آپ کا گانا وہ آپ کے بائی نیم جلا آپ کے نام سے جلا گیا نہیں جلا وہ نام سے وہ کس نے جلایا گا جس کو دیا کس نے وہ نام لے آپ کاسم شاکر مشہور وہاں کا ہے شفکر چیمی کا استار ایک آدمی فیصلہ باد میں بیٹھا ہے یہ فیصلہ باد کا ٹیلنٹ ہے اور میں کہتا ہوں کہ فیصلہ باد کی مٹی بڑی ذرخیز ہے اس فیصلہ باد سے بہت سارے لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت شہرت بہت کچھ دیا جن میں سے میں نام لینا جاؤں گا نصرت فتح علی خان بہت بڑا نام ہے پوری دنیا کے لیے بہت بڑا نام ہے اس کے بعد راحت فتح علی خان ہم بڑا نام ہے میں نے ان کی نظم بڑائی نسر صاحب نے مہودہ سنکھیں سب نو سلم ہویا ہے اللہ دیسوں دیس میں لے رہا بچہ بچہ رویا ہے موسیقی اللہ علیہ وسلم نے دے بچہ بچہ رویا ہے اے دستور پروانے پرانا جو آیا ہے انہیں واپس جانا جہے دین دن در دنیا ساں جیے ہوئی قصہ ہویا ہے اللہ علیہ وسلم نے دے باپا جی کے لئے محبت ہے انہوں نے ان کی وفات پہ یہ کلام لکھا اور سنایا بھی کافی زارے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی محبت ہے ان کی ان کے ساتھ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان کی دنیا میں سب سے زیادہ فرنکار گنا گیا ہے منور دریف کو ہر فرن مولا تھا تو اس میں میں نے نظم لکھی کہ وہاں منورہ زندگی دیوچ کی کی رنگ بکھا گیا ہوں تو ساری عمرہ رہے ہو سونڈا جان دی وار رو آگیا ہوں تو وہاں منورہ زندگی دیوچ کی کی رنگ بکھا گیا ہوں جو زندہ چھوٹ گیا تو اسے میرے مک گینے روزو تری مانکم لیدی اتھروں سارے سکو گینے ہسرے وردے کارنو چلیا ہو کہاں روزا پاگیا ہوں تو وہاں منورہ زندگی دیوچ کی کی رنگ بکھا گیا ہوں تو ستے جنو بیٹا کہا کر سینے کےڑا لاؤے گا بابل بن کے تیٹرین ڈولے کےڑا پاوے گا ہوکے تو اسے باگرہ مالی ورس خدا دے پاگیا ہوں تو وہاں منورہ زندگی دیوچ کی کی رنگ بکھا گیا ہوں تو جاوے پردی دے کوئی اونٹے آستہ دیں دی ہے تو جاوے پردیج کوئی اونٹی آستہ دیں دی ہے سو رب دی ہے میں نے کہیں دا ساری دنیا کے دی ہے آسو میدہ ایوی دیوہ جاندی وار بجاؤں توں وہاں منورہ زندگی دیوچ کی کی رنگ بکھا گیا تو موتری دا سنکے سجنہ موتری دا سنکے سجنہ ذلنو سجمہ آیا سی دنیا کو لوں اولے بے کے اپردوانہ رویا سی ساری عمرہ پانانی جیرہ فتک لے جے لاؤ جو ہوں تو وہاں منورہ زندگی دی جی ناظرین آپ نے بابا جی کی باتیں سنی اور ان کی شاعری بھی سنی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا سوچتے ہیں اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا لکھیں گے تو میں اب بھی ہم تھوڑی دیر تک ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت پھر حاضر ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں بابا جی سے جی ناظرین ہم لوگ بریک سے واپس آگئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام سٹری ٹیلنٹ لے کر تو ناظرین بابا جی سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ ایک تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا جو ابھی انہوں نے تازہ کلام جو ابھی لکھا ہے وہ کون سا لکھا ہے تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں ان کو بھی سنائیں تو جی بابا جی آپ نے ابھی جو تازہ کلام لکھا ہے آج کل میں تو ایک تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں وہ سنائیں ذرا ہمارے ناظرین کو وہ جی ایک آج کل کا جو محول تر رہا ہے جی تو پنیا بیش ہے کہ آج کل در جو محول تھا تویز تھا گیا رہا ہے ایک چکتہ پی رہا ہے جی 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 جا کے کہیں بابا جی میں بہت مجبور ہیں ہاں میرے ناظرین کے ساتھ شیئر دیا ناظرین کے رہے ناظرین کے لکھاکے میں جی 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 کو محول گرہ رہا ہے تو میرا کوئی پہ کھاکہ دو گیا تو پیر صاحب کہیں اسے بہتا بیج آئیتے ہیں پیر صاحب دوجہاں تو دو فارغوں نے جو رہا تو وہ کہندے ہونر تھوڑی دنیا ساری ہے بس کلیوز تیری واری ہے مخاطب ہو کے پیر صاحب ہے وہ بچی دیں دینے ہون ترگی دنیا ساری ہے بس کلیوز تیری واری ہے گل پانجر دادی ساری ہے سانو پانجر داد پڑھا کرجے فے کران کے طرح پا کرجے تیرے اگر نرانا بولو گی اس حسنی مونہ کھولو گی جرے بیکے تنو راضی نہیں وہ کارن کے طرح چاہ کر جے پانجر داد پڑھا کرجے فی کران کے طرح پا کریے بڑی ایک گلچت ویس تو پاویں گی ایک گلچت ویس تو پاویں گی ایک رکھ دے نہ لٹکاویں گی ایک روڑنا وگ دے پانی ویچے ایک دبنا چال دے را کریے سن پنجل دار پڑا کریے فکرانگے ترہا پا کریے ایک کارا کو کر لبیں گی ایک کارا کو کر لبیں گی اور بیچے چرائے شدیں گی جس راتوں پیدا جانا ہے موڑا آنا نہیں ہو سرا کریے سن پنجل دار پڑا کریے فکرانگے ترہا پا کریے جے پیسے ہیں تو ہاں تو کٹیں گی جے پیسے ہیں تو ہاں تو کٹیں گی فکرانگے ترہا پا کریے ہون شام پہ ہی کٹ جا کریے ہون شام پہ ہی کٹ جا کریے لیکن پیسے فضل نہیں آ کریے سن پنجل دار پڑا کریے فکرانگے ترہا پا کریے گل چھا دے سارے زمانے لی گل چھا دے سارے زمانے لی کمالہ اس پروانے لی یہ تھی اپنا کہا کہ لٹلیں دے نہ کسی لے کریں وسا کریے سن پنجل دار پڑا کریے فکرانگے ترہا پا کریے آج کل کے پیروں کے جو حالات ہیں بابا جی نے سارے اس کلام میں اس غزل میں اس گیت میں اس دوڑے میں مطلب سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا کہ جو آج کل کے پیر فقیر ہیں نا وہ پانچ ہزار کے پیر فقیر ہیں پانچ ہزار کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے صرف پانچ ہزار کے لیے وہ تویز دیتے ہیں وہ آگے خدا جانے کے وہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کا اثر ہے کہ نہیں ہے صرف پانچ ہزار ان کی جے میں چلا گیا بابا جی اردو کے لیے آمنے اردو میں مطلب کوئی کلام لکھا ہو اردو کے لیے کچھ لکھا ہو وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اردو کے گزلیں لکھے ہوئی ہیں جی کوئی ایک غزل ہمارے ناظرین کی ہاں جی بشک کہ بہت صدا ملی مجھ کو یہاں دل لگانے کی بہت صدا ملی مجھ کو یہاں دل لگانے کی جل کے وراخ بھی اٹھ چکی میرے آشیانے کی غیط تو غیط اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا غیط تو غیط اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا شولوں کو دینا ہوا عادتیں زمانے کی بہت سلام علیہ مجھ کو یہاں دل لگانے کی جڑ کے براخ بیور چکی میرے عاشیانے اچھا بابا جی ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ سے ایک آج کے جو شاعر ہیں آج کے جو گیتکار ہے آج کے جو موسیقار ہیں ان کے لئے آپ کچھ پیغام یا کچھ کہنا چاہیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے میں کچھ نہیں کہا جی جی یہ ناظرین دیکھیں جی یہ بابا جی ان کے لئے کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ان کے اندر کا کرب اور ان کے اندر کی جو پریشانی ہے وہ سامنے واضح اس کی آپ نے سارے پروگرام کو دیکھا آپ نے اس میں ساری باتیں سنی کہ کرتا گوئی ہے اور بھرتا گوئی ہے چلیں یہ اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ بھرتا گوئی ہے بھرتا مطلب دو اس کے ہو گئے کہ ایک تو انہوں نے لکھا لکھا انہوں نے نام بابا جی کا ہے لیکن اس کو کیا کسی نے پرزنٹ کسی نے کیا پیش کسی نے کیا اور نام کسی کا ہے تو مطلب اس نے اس کا بھرا یہ ہے کہ اس نے اسے چند پیسے کمالییں ہوں گے بابا جی کا نام چھرا کے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیمانی اپنے فن کے ساتھ یہ نیت کبھی اس نیت کو بھاگنی لگتے جس میں بد نیتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بس میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا میرے الفاظ آج نہیں دے رہے تو اب ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی